بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے کی اہم خبر کے ساتھ میں ہوں نادیا راجبوت چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو ووٹ اپنی شرائط پر دوں گا نون لیگ کی نہیں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں تفصیلات کے مطابق چیرمن پیپل پارٹی بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں الیکشن نتائج کے حوالے سے کہا کہ الیکشن میں عوام کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے عوام نے کہا پی ٹی آئی کو حکومت کرنی ہے تو باقی جماعتوں کے ساتھ ملنا پڑے گا نون لیگ کو عوام نے منڈیٹ دیا تو ان کو بھی باقی جماعتوں سے ملنا پڑے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر میں سنگر لارجسٹ پارٹی ہوتا تو کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا منڈیٹ ہے عوام نے کسی ایک جماعت کو اکثریت نہیں دی کہ اکیلے حکومت بنائے عوام پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتی بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام پی ٹی آئی اور نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کرنی ہے تو دوسروں کو ساتھ ملائیں عوام نے ایسا فیصلہ دیا ہے جس پر تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا موجودہ صورتحال پر چیرمن پی پی کا کہنا تھا کہ اس وقت واحد طریقہ ڈائلاغ اور تعاون ہے پی ٹی آئی جب بات نہیں کرے گی تو حکومت نہیں بنا سکتی سی ای سی میں فیصلہ کیا جو ہمارے پاس آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ نون لیگ کو وورٹ دینا ہے تو اپنی شرائط پر ہی وورٹ دوں گا مجھے اور پیپلز پارٹی کو کوئی جلدی نہیں ہم اپنے موقف پر قائم ہیں کوئی اور اپنا موقف تبدیل کرے تو پراغریس ہو سکتی ہے اور اگر کوئی اپنا موقف تبدیل نہیں کرتا تو پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگا بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ ڈائلاغ کمیٹی کی غیر سنجیدگی کا نقصان مجھے تو نہیں ہوگا ڈائلاغ میں تاخیر سے پاکستان جمہوریت کا نقصان ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ جیڈیشنل ریفرنس میں وہ لیگل آیویو نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئیسٹین آف لو یا اپنین وہ جیڈیشنل ریفرنس سے اٹریس نہیں ہو سکتا ہے تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ کساس میں کیوں مانگوں میں تو انصاف مانگوں گا اور اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ این آئی فور این آئی تو یہ بات بہت دور تک چلے جائے گا پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جیڈیشنل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا دعالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے چاہتے ہیں وہ ہمارا سپین فورڈ کے دوسری ادارے ان سب کو اس قسم کی جو داغ ہے اس قسم کی داغ نہ لگے گی تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں وہ تو جیڈیشنل ریفرنس کا ہے مگر جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں اگین میں تو لائر نہیں ہوں بدکسمتی سے مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاتے تو وہ قتل کا ایف آئی آر ساؤنڈ ہوگا اور وہ جو لیگل پروسس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتے ہیں جب تک کنٹی صاحب آپ کی طرف نہیں بیچے گا میں تو نہیں یہ بھی اگر بتائیں چاہتے تو میں مشبور ہو کے خراف کی طرف آنے سوال بہت 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 اچھی سوال ہے اور یہی ہم امید رکھتے خاص طور پر فیمیل جو رپورٹرز ہے کہ وہ مردوں سے تو بہتر ہی پروفارم کرتی اب آپ کی سوال بہت دگری ہے اس کے دو کمپوننس ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دس دن ہو چکے ہیں اور جو ہم پاکستان میں یا گیارہ بارہ دن چاہے اور جو پاکستان کا پولیٹیکل سٹیبلیٹی پہ سوالات اتھ رہے ہیں لیجٹمیسی الیکشن پروسس پہ سوالات اتھ رہے ہیں اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر جہاں تک پی ٹی آئی کی سوال ہے یہ تو ایک بہت مزید کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنیکلی تو سب سے سنگل لاجسٹ تو وہ ہے مگر وہ کہتا ہی کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے تو اگر وہ سنگل لاجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں گے مطلب تو وہ حکومت نہیں بناتے ہیں دوسری طرف ہمارا نون لیگ ہے پاکستان بیپس پارٹی نے یہ فیصلہ کیا سی سی کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں دوسرے تو آئے یہ نہیں نا تو جو ہمارے پاس آئے ہیں پھر ان کے ساتھ حمل کے بات کرتے ہیں مگر اب اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز پہ مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا میں نون لیگ کے ٹرمز پہ آکے نون لیگ کو ووٹ کیسے دے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلوگ کمیٹی ہے یہ جو سسدراوی ہے یہ جو ڈلے ہوا ہے یہ جس ڈائیلوگ کمیٹی کی نون سیریسنس کی وجہ سے ہے اور اس نون سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے اور جتنا جلدی یہ حل ہو تو میرا خیال میں اسٹیبلیٹی کے لحاظ سے آنے والے گورنمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا مگر دوسرے کے جلدی ہوگا میرا اپنا اور پاکستان پیپس پارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کریں اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیلمیٹ نظر آ رہا ہے اور اس سٹیلمیٹ کی نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی میں جانتا نہیں ہوگا exactly کیا ہوگا مگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہو کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا اور نہ ہمارا political stability کا فائدہ میں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے میں اپنے کیمپین کی مطابق تو چل رہا ہوں اور اگر میں الیکشن جیت جاتا ہوں اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو وہ آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے کسی اور کا نہیں ہے مگر آپ عوام کا دانشمندی عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت وہ اکثریت ہی نہیں دی وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے تو یہ عوام کا جو میسج ہے وہ پیغام کیا بیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپ اس میں ملکے فیصلہ سازی کرے وہ کسی ایک اختیار نہیں دے رہے ہیں نہ پی ٹی آئی کو نہ نونلی کو نہ پیپلز پارٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور نونلی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور اس کو اس پروسس کو جمہوریت میں اس پروسس کو آپ کمپرمائز کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take کسی کا ایک دو پوائنٹس مانے چاہیں گے کسی اور گئے دو تین پوائنٹس مانے چاہیں گے اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں یہ بلکل برقس ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آفس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پرے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے اپنا فارلمانی نظام کو بچا سکے اپنا وفاق کو بچا سکے اپنا میشت کو بچا سکے مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشم کشمے اس پورا تقسیم ایک جوائے طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے وہ ڈائیلوگ اور کمپرمائز اس کیس میں موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کتنا ایک خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ جو لرائی جو جد و جہد شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے کی پھر صدر زرداری نے کی یہاں کبھی پیغم نصر بھٹو کی کیس کا کھوٹ کیا جاتا ہے تو جد و جہد جو ہے وہ ایک دن پہ مکمل نہیں ہوتا یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انصاف کیا جائے گی اگر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے تو آپ اس کی کساس کے ریمیڈی کا مطابق نہیں کریں گے کساس ریمیڈی کو تو سوال ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے اگر آپ اس بات مانتے ہو کہ قتل کا کوئی سٹاٹیو ٹو لیمیٹیشنز نہیں ہے تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو جو جو ریفرنس کا ہے جو میرے نظر میں ایک دوسرا ایونیو موجود ہے میرے لئے کہ سپریم کورٹ کا اس اپینین کا جو بھی ہو یہ فیصلہ دے یا نہ دے اس بات پہ میرا خیال میں لیگل کمیونٹی اور اپنے لوئرز گوھر کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی سٹاٹیو ٹو لیمیٹیشنز نہیں ہے تو اگر میں آج جا کے ایف آئی آر کھاتوں کہ قتل ہوا ہے اور اس قتل میں فلاہ صاحب فلاہ صاحب فلاہ صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہیں then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of شیعی صلی اللہ علی بھٹو اس پہ دیکھتے ہیں جو ریفرنس کیسے جاتا ہے مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر یہ سپریم قورٹ کیوں بھیجے گا واپس کیوں بھیجے گا واپس میرا نحی خیال میں کہ واپس چاہے گا جاتاک اس صدر سے کیا امید رکھتا ہوں میں زمجھتا ہوں کہ اب اس سٹیج پہ صدر صاحب اب کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے گا جسے میں ناراض ہوگا آپ سب کا بہت شک لیا دیسی ٹی وی یو ایسے سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں دیسی ٹی وی یو ایسے ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلیکس جہاں دو ہزار سے زائے چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے ہیوسٹن بارک اینیویل شیلٹر انڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جنوروں کے مالکان بارک کے ہیلدی پیٹس ہیلدی سٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جنوروں کی دیکھبال میں مدد کر سکتے ہو مائیکرو چپ اور پالتو جنوروں کو شہرمن ریجسٹر کرنے کے لیے سٹی آرڈیننز کی تعمیر کرنے میں آپ کی مدد کریں گے مزید جاننے کے لیے www.hustonbarg.com ملاحظہ کرے